ارسالنیو گائیز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سنگے میں بھی الحمدللہ اللہ کے کرنے سے ٹھیک ہوں آپ سب بھی دعائیں آج میں آپ کو لیٹل انڈیا لے کر جانے والا ہوں جو کہ پاکستان کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا علاقہ ہے جسے آپ انڈیا کہہ سکتے ہیں انڈیا کی کچھ پروڈیکٹس ہیں جو کہ پاکستان میں حالانکہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ ختم ہے تقریباً دوزار انیس سے جب سے انہوں نے کشمیر کی شک ویڑا ختم کی تھی اس وقت سے عمران خان نے ان کے ساتھ ہر قسم کا لنک ختم کر دیا تھا تو اس کے باوجود انڈیا کی کافی پروڈیکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہی ہیں وہ بھی جانے کے کیسے آ رہی ہیں کس طریقے سے آ رہی ہیں ڈریکٹ آ رہی ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اڈیا میں کتنے کی ملتی ہے اور پاکستان میں کس پرائز سے مل رہی ہیں تو چلیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ کچھ ہوں ہے لاہور لیٹل اڈیا پاند بزار اڈیا پرڈیکٹس ان پاکستان بیسک یہ جو ویڈیو ہے یہ سنہ آمجد ہے یہ دوڑ شو ہی کرتی ہیں ریاتر اور ماشاء اللہ ان کا چینل ہی چینل کا نیم ہی سنہ آمجد ہے تو بہت بڑا چینل ہے ان کا اور کافی اچھا اچھی جو کنٹینٹ ہوتا ہے ان کا بہت زبردست ہوتا ہے اور انفارمیٹر ہوتا ہے آپ جا کے ان کے چینل کو ویڈیٹ کیجئے گا اور چینل کو سپسرائب کیجئے گا تو مجھے امید ہے جب بھی آپ ان کے چینل پر جائیں گے آپ سپسرائب کینا تو یہ بغیر تو واپس نہیں آسکتے سپسرائب میرے چینل کو بھی سپسرائب کر دیجئے گا چلیں بغیر ٹیم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو لاز ان کے چینل کا لنک ہے وہ میرے ڈسکپشن میں مل جائے گا تو آپ بے فکر سے جا سکتے ہیں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین آج میں موجود ہوں پان بازار میں اسے لاہور کا لیٹل انڈیا بھی کہا جاتا ہے پان بازار نائنٹی فورٹی سیون میں تقسیم ہند کے بعد مارفے وجود میں آیا پان بازار کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر انڈیا کے بات بنے ہیں پان بازار آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے پان بازار یعنی کہ لاہور کا لیٹل انڈیا تو آئیے چلیں ہمارے ساتھ ہاں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں لاہور کا چھوٹا سا انڈیا نوید صاحب کب سے آپ اس مارکٹ میں یہ انڈین پرڈکٹس کی دکان چلا رہے ہیں اس دکان پر انڈین پر بیچتے ہوئے پچی سال سے آپ بھی چلا رہے ہیں اس سے پہلے کون تھا اس سے پہلے میرا بڑا بھائی تھا پھر والد صاحب تھے اب 20-25 سال سے میں یہاں پر دکان پر ہوں اچھا کیا وجہ ہے کہ آپ کی دکان پر انڈین پرڈکٹس کی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ انڈین مارکٹ ہے یہاں گاگ انڈین سمان مائنڈ بنا کر لینے آتا ہے اور یہاں پر زیادہ لوگ انڈین چیزوں کو پسند کرتے ہیں اچھی چیزیں ہوتی ہیں پرڈکٹس کی ہربل ہوتی ہیں اور ریزلٹ والی ہوتی ہیں پاکستان سے زیادہ اچھے انڈین پرڈکٹس ہوتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ریڈ پر ان کے مناسب ہوتے ہیں قولیٹی نمبر ون ہوتی ہیں ابھی آپ کی دکان پر کونسی چیزیں ایسی ہیں جن کی مارکٹ میں زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں اس وقت پاند بزار میں موجود ہوں یہاں پر زیادہ جو ہے انڈین سمان ہی بکتا ہے تو زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے مارکٹ زیادہ ڈیمانڈ آئل وغیرہ جو ہے ان کی زیادہ سیل ہے جیسے کہ یہ ڈابر آملہ ہے یہ دیکھیں اس کی بہت سیل ہے اس کے علاوہ یہ پیرا شوٹ ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو ڈابر آملہ کیا ہم بات کریں تو یہ شاید میں نے اپنی موویز میں ڈراماز میں یا ٹی وی چینلز میں دیکھا ہوگا ڈابر آملہ اس کی کیا قیمت ہے isele کے پیرا مانڈی پیور کی فوتو بھی بھنی ہوئی ہے یہ 350 کا ہے 350 ہے اور آئر ہی انڈیا میں کتنے کا ملے گا ساڈتین سو کا پاسا ہے انڈیا میں ہوں گا تقریبا انڈیا میں تو بہت مناثنی کیا ہے بہت مناثنی کیا ہوگا سیدہ چیزوں میں کرنسی اور ڈالر کی وجہ سے توڑا ترا تکریبا ہندر اڈٹ کے دوسرے اس کے علاوہ اور کون کا سی پرڈکٹ سوڈے ہے دردوں کے آئل ہوتے ہیں شکتی آئل وغیرہ جیسے نورا میٹ وغیرہ یہ انڈین فیرن لبلی اور یہ موف تو زیادہ سکی کافی سیمز انگی شکتی آئل دکھائیے گا یہ کیا کام کرتی ہے دردوں کا تیل ہے آپ کی کمر کا درد جسم کا درد گھٹنوں کا درد بہت اچھا رزیلٹس کا زیادہ تر بزرگ لے کر جاتے ہوں گے آج اس کو بھی جو پین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہوں کافی اچھا پاکستان میں بھی جو ہے وہ کافی اس طرح کے تیل ہے لیکن میرا لوگ انڈین ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں اچھا تیل ہے انگیاں پاکستان میں اتنا ریزلٹ والے تیری انڈیا کے زیادہ ریزلٹ ملتا ہے ان کا ابھی دونوں ملک میں ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کس طرح پوری گھر پس یہ اپنا واقعے پارٹر سے انڈین مسافر آ رہے ہیں انڈین پاکستانی بیسی ویجا دے رہی انڈین کو انڈین پاکستان کو ویجا نہیں دے رہے جس لیے وہاں سے انڈین سواری ہیں آ رہی ہیں وہ واقعی سے لے کے آرے سمان بائی روڈ تو وایا دبائی بھی کچھ سمان آ رہے ہیں لوگ کل آ رہے ہیں مقلب کے بہت کام ہو گیا آنا وہ کرنسی ڈالر کی ویسے نا کافی مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں پاکستان کی جو نئی حکومت بنی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بحال کی جائے اور تاجر برادری بھی بڑی شدد سے یہ چاہیے کہ ٹریڈ کھلنی چاہیے کیونکہ آپ کا کام ہی جو ہے سارا کاسمیٹکس کا ہے یہ تمام انڈین پروڈکٹ ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ بورڈر کھلنا چاہیے انڈیا اور پاکستان میں ٹریڈ ہونی چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے نا ہم چاہتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں ویسے یہ آتے ہیں تو ان کی کوشش ہے کہ انڈیا سے ہماری ٹریڈ چلے تو ہماری بھی کوشش ہے کہ کام کھلنا چاہیے انڈیا سے ابھی کتنا عرصو آگیا سامان نہیں آرہا چار پانچ سال ہوگئے ہیں جب سے سامان نہیں آرہا چار پانچ سال ہوگئے ہیں سامان نہیں آرہا سو جب ٹریڈ بند ہوتے ہیں تو کیمتیں بڑھتی ہیں چیزوں کی سہری بات ہے جو چیز سو روپے کی ملتی ہے وہ چار سو کی لینی پڑھے گی ہمیں کیونکہ انڈین جو سمجھوتا ہے کہ اس نے ٹریڈ بند ہوتے ہیں اس سے مسافر آتے جاتے ہیں سو کی چیز چار سو میں لینی پڑھتی چار سوالی آٹھو کی لینی پڑھتی ہیں ان کا اپنا ریٹ ہوتا ہے یہ بات بھی تیرے آپ کو بھائی کی دکان دکھاتے ہیں بتاتے ہیں اس میں اور کون کون سے پروڈیکٹس موجود ہیں جیسے کہ یہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں یہ نورتن تیل ہے شارو خان کان نورتن تندہ تندہ کول کول کیا کیمت ہے یہ ٹو فیفٹی کا ہے اس کے لابے باتی کا شیمپو ہے یہ بھی انڈین ہے یہ پائی فنڈڈ گا ہے یہ کریک کریم ہے یہ پھٹی ایڈیوں کے لیے انڈین ہے یہ ٹو فیصد پیور ہے یہ ٹو فیصد پیور ہے یہ ٹو فیصد پیور ہے اوکی اور ان کے لوشن وغیرہ بھی آتے سارے ہینڈ واش ہے ان کی تو پودی دکان ہی انڈین پروڈیکٹس کی بڑی بڑی ہے اس وقت میں جس چاپ پہ موجود ہوں یہاں پہ انڈین کھانے کی بڑی مزے مزے کی چیزیں موجود ہیں یہ سون پاپڑی ہے اور دکان کے جو آنر ہے ریزوان ان سے بات کرتے ہیں پاپڑی؟ کیسے ہیں ریزوان آپ؟ جی اللہ کا شکر ریزوان کی سون پاپڑی کے بارے میں بتائیے گا یہ کیا ہے پہلی دفعہ میں نے اس کا نام سنے یہ انڈیا سے آتی ہے حلدی رام کی ہے حلدی رام ایک برینڈ ہے بڑی مشروع مٹھائی ہے ہم یہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں اس کو میرے جتنے بھی انڈین ویورز ہیں انہوں نے مجھے بتانا ہے کہ حلدی رام انڈیا میں واقعی کوئی برینڈ کا نیم ہے اور یہ سون پاپڑی یا اینیون جو بھی بولا ہے انہوں نے کیا واقعی یہ کوئی پرڈیکٹ ہے ان کی مٹھائی ہے کیا ہے یا یہ مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں حلدی رام کا تو ضرور بتا دیں ہم پہ تیرہ سو روپے کی ہے یہ ٹھیک ہے دو سو دس انڈیا میں اور سون پاپڑی پاکستان میں تیرہ سو روپے کی مل رہی ہے آتیا تیرمی میں کیوں گا جی 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 اصل میں یہ آتی ہے اب ہمارا جو نا سواری بڑی کام آتی ہے کام مال آ رہا ہے کرنسی کا ڈیفرنٹ ہے اس کی وجہ سے آئے نا جو نا ہمیں پرابلم ہوتی ہے اگر یہ لگل طریقے سے آئے تو ریٹ کام وہ پھر ہمیں بھی جو نا کسمر کو بھی فائدہ ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ دو سو دس روپے کی ہے انڈیا میں لیکن یہاں پہ بھائی نے کہا ہے کہ تیرہ سو روپے کی بیچ رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ دیسی گھی کے اندر بنی ہوئی ہے پاکستان میں کھائی جاتی ہے حلدی رام کیا یہ یہ وہاں پہ بھی مٹھائی ہے لیکن مٹھائی ہے وہاں پہ بھی یہ کافی برینڈ ہے اور یہاں پہ بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جو کھانے والے ہیں وہ انڈیا کا سمان لے کے جانے والے وہ اس کو پلائی کرتے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں بڑے یونیک قسم کے گول گپے یہ دکھائیے گا یہ چیز ہے پیکٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں گول گپے اور میں نے پہلی دفعہ اس طرح کا گول گپا دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ انڈیا کا گول گپا آتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ فرائی کریں گے نا تو گول گپا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے زبردست بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھیں مجھے پاکستان میں چیز کبھی دیکھنے کو نہیں ملی یہ دیکھیں گی گول گپے نہ ٹوٹ جائیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ہندی میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے اب ہندی تو ہمیں پڑھنے نہیں آتی بھائی سی ڈی سی بات ہے اس میں تقریباً 1 kg کا یہ پیک ہے اس میں تقریباً چار سو پیس چار سو بیس پیس نکلیں گے آپ کے ٹھیک ہے بڑا مزے کا یہ پیکٹ بنا ہوا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ گول گپوں کا پیک ہے اور بھائی نے کہا کہ اس کے اندر چار سو گول گپے ہیں پرائی ہونے کے باز اور یہ ون کے جی کا پیک ہے اب یہ بلکل ہوتی کی طرح گول گول ہیں لیکن جب یہ فرائی ہوں گے تو یہ پھول کے پروپر گول گپے کی شکل اکتیار کریں گے اس کا چھوٹا پیک بھی آگے پڑا ہوئے وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ چھوٹا پیک ہے یہ آپ دیکھیں بیک سائٹ پہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہاں سے آپ کو صحیح نظر آئے گا یہ دیکھیں چھوٹی پیکنگ میں کتنے کا ہے چھوٹی پیکنگ میں یہ آپ کو 150 کا ہے 35 سے 40 پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی پیکنگ بنائی ہوتی ہے کہ چلیں جو کشمر اگر فرس ٹائم لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے کے جا سکتا ہے ٹرائی کر لے وہ دوبارہ پھر کلو ہی لے کے جاتا ہے وہ خواتین جو گھروں پہ گول گپے بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے بیسٹ آپشن ہے کیونکہ گول گپے بنانا آسان کام نہیں اچھا کس برینڈ کہیں یہ ہے اس میں ایک ہلدی رام کا آتا ہے اور یہ ہے گول مولوانو کا ٹھیک ہے دو برینڈ آتے ہیں ساوردست اس کے علاوہ اور کھانے پینے کی چیزیں چیزیں اچھا یہ بھی ہیں جنجیرہ پوٹر ہوتا ہے جنجیرہ پوٹر ہوتا ہے جنجیرہ پوٹر اچھا ہم لوگ ایک زیرہ بولتے ہیں وہ تو نہیں ہے یہ ایک زیرہ ہے اور ادرک ہے لیمان ہے پودینہ ہے یہ پیٹ کم کرنے کے لیے وزن کم کرنے کے لیے بڑا فائدہ مند چیز ہے اپیٹائزر کے طور پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یوز کیا جا سکتا ہے بلکل بلکل ایسے ہی بڑے فائدہ ہیں اس کے جنجیرہ 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 لیمان ہے پودینہ ہے ادرک ہے اور سونف ہے کیمت کیا اس کی یہ آپ کو ملے گا 300 300 کا اور انڈیا میں اس کی قیمت ہے ساٹھ روپے یہ کرنسی کا بھی آپ دیکھیں تین روپے پچاس رسل سے کرنسی جا رہا ہے جو لائے گا رسل میں کرنسی ٹیکس لگا رہا ہے مطلب ہے انگلیگل آ رہا ہے تو اس وجہ سے ٹیکس زیادہ پڑھ رہا ہے اب وہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کے راستے مروع لیتے ہوں جو بھی مہمان آتا جاتا ہے جس سے پیسے لیتا ہوں آپ نے ٹکٹ آنے جانے کے اس میں اسے نکالتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے چٹ پٹی بھی ہوتی ہیں اب یہ مہنگو سلائز ہے اس کو آم پاپڑا نا مسالہ لگا ہوا چٹ پٹا بنا ہوتا ہے یہ ہے نمکین ادھرک یعنی ادھرک ہے اس کو شاید ڈرائ کر کے اوپر نمک لگایا گیا ہے اور یہ آم روٹین میں کھا بھی سکتے ہیں اگر ہم ایسے ادھرک کی بات کریں تو ادھرک نہیں کھایا جاتا بلکل نہیں کھا لیکن آپ ایسے کھائیں گے آپ کا دل کریں کہ میں اس کو دوبارہ لے لوں پھر آج تو ایک پیکٹ میرا بنتا ہے میں تو لے کر جاؤں گے اور یہ کیا ہے یہ بھی ہاتھ میں کے لیے چٹ پٹا بھی ہوتا ہے میرے بوں میں پانی آگیا ہے لیڈیس جو آنا وہ ان کو لائک کیمت کیا ہے اور انڈیا میں یہ بیس روپے کا مل رہا ہے بھئی انڈیا میں یہ بیس روپے کا مل رہا ہے نہیں نہیں وہ اس کے ایک سپائری ڈیٹ لکھی ہی تھی یہ سیم ہی ہے تقریبان تو میں کہہ رہا ہوں انڈیا میں بیس روپے کا اور پاکسان میں دو سوپے کا کیا کر رہی گا یہ ناردنا گولی آتی ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ کتنے ٹھائے ہیں انڈیا میں اب مجھے پتا چلا کہ وہاں بیس روپے کا بیڑا جب ہوا پڑا ہے انڈیا سے جو بھی ہو کر آتا ہے وہ انڈیا کے کھانوں کے گن کیوں گاتا ہے کیونکہ انڈیا میں یہ عام جو چیزیں ہیں مطلب چٹ پڑی چیزیں وہ ہی بہت مزے گئے تو پھر ان کے کھانے کتنے لذیذ ہوں گے یہ بھی مینگو سلائز ہوتا ہے ان کی ایک سپائری کا مجھے بتائیں کیونکہ ابھی تو ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے تو یہ چیزیں کتنے عرصے میں ایک سپائر ہو جاتی ہیں اور اگر ٹریڈ نہیں کھلتی تو آپ کو کتنا نقصان ہوگا دیکھیں ایٹم کے اوپر ہوتا ہے جیسے اب یہ ناردنا گولی وغیرہ ان کی ایک سال کی ہوتی ہے اب گول گپے کی بھی ایک سال کی ہوتی ہے کئی چیزوں کی ہوتی ہیں دو سال کی تین سال کی ٹھیک ہے نا ہمیں اتنی تعداد میں مال آتا ہے جس سے زیادہ مال بک جاتا ہے اسپائروں میں کی نوبت نہیں آتی کیونکہ مال ہی بڑا کام آتی مطلب کہ مالیں اتنا منگواتے ہیں جو انڈیا بک جاتا ہے اتنا ہی سامان منگواتے ہیں جو بک جائے انڈیا سے جو لوگ آنے والے ہیں وہ ہون کرتے ہیں ان کو تو ویزا مل رہا ہے لیکن چند لوگوں کو ملتا ہے اگر سو لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اس کو دس بیس کو ویزا ملتا ہے یہاں سے جو جانے والے ہیں ان کو نہیں ملتا جو انڈیا سے آتے ہیں لوگ سامان لے کر میں نے پہلے بھی اس کا ذکر سنا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ انڈیا سے ہمارے کچھ انڈیا دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ایسے کاروباری تعلقات بنا کر رکھے ہوئے ہیں تو وہ ہاتھیں اپنا پروفٹ مارجن بھی رکھتے ہیں اور ان کا سامان بھی آجاتے ہیں تو مجھے بتائیں کتنی قوانٹیٹی کا آپ کا سامان وہ ایک ٹائم میں لے آتے ہیں دیکھیں وہ تو ہوتا ہے جو جانے والے اس کا ہوتا ہے کہ اس نے کتنا مال لانا ہے اور کتنا کسٹم کسٹم والے چوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے کسٹم جتنا انویسٹور کرے گا اس نے اپنی جیب کے ساتھ سے لوگ جاتے ہیں وہاں سے اگر سامان لاتے ہیں ان کا حرچہ بغیرہ بھی نکل آتا ہے ان کو پرافٹ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں آجاتی ہیں ہمیں بھی پرافٹ بغیرہ کا مارجن مل جاتا ہے آپ چاہتے ہیں ٹریڈ کھلنے چاہیے کھلنے چاہیے آپ لوگوں کا کاروبار ہے انڈیا کے ساتھ منسلک ہے میں نے اس وقت میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ میں پان بزار میں موجود ہوں اور پان بزار میں یہ جو تمام مارکٹ جننے کے اور نے کیوں جولری سے لے کر جوتا کپڑا شیمپو کنڈیشنر جیسے آپ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ گول گپے پاپڑ اور حازمے کی چیزیں چٹ پٹی چیزیں تمام انڈیاں موجود ہیں یہ لائچی دانا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سپاری سب چیزیں انڈیاں ہیں یہ وہاں کی نا بوجیا نمکو ہوتی ہے بوجیا نمکو ہوتی ہے حالو بوجیا نام ہے اس کا چاولوں میں لوگ زہکے بنا کے یہ آپ کو ملے گی پندرہ سو روپے کی اور انڈیا میں کتنے کی ہے انڈیا میں یہ ہے جی تین سو پچاس روپے کی تین سو پچاس روپے کی اور اس کا آپ یہ پیکٹ دیکھیں یار اتنا ڈیفرینٹ ہے یار بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہے یار انڈیا میں ساڑھے تین سو اور پاکستان میں پندرہ سو روپے میں یار مطلب کہ یہ جو بھائی لے آتے ہیں زیادی سی بات ہے یار اتنا بھی وہ ایکس تو نہ لے لیکن ٹھیک ہے آپ لے آتے ہیں بیگ میں اپنا ورن پورا کر کے آتے ہیں اس میں ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ سے باہر ہو رہا ہے یا تو پھر یہ بھائی صاحب زیادہ پیسے لے رہے ہیں یا پھر وہ جو لے آتے ہیں ان کے ساتھ اپنا کرباز کے سلسلے میں منسلک ہیں تو وہ پیسے زیادہ لے رہے ہیں ایسا ہی کچھ ہے مارکٹ وزٹ کرنے کے بعد میں بھی چاہوں گے بھائی ٹریڈ کھلنی چاہیے اب اس میں یہ دیکھیں نا ایک پن کے جی اب اس میں ہلوی رام کی ایک آتی جائے اب یہ ٹو انڈرڈ گرام ٹو انڈرڈ گرام میں یہ چھت سب چاسر بے کی ہے ٹھیک ہے اور جو نمکو کھائے گا نا وہ ایک دفعہ یاد ضرور کرے گا اچھو مطلب کہ اتنے مزید گوائیں گے میں نا دوبارہ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ کھلنی چاہیے کیونکہ یہاں پر ہمارے جتنے کاروباری حضرات ہیں جتنی تاجر برادری ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ کھلنی چاہیے کیونکہ ان کا کام ہی سارا انڈین پروڈیکٹ انڈین مسالہ جات انڈین کھانے پینے کی چیزوں سے ہے ڈیفینیٹلی اگر ٹریڈ کھلتی ہے تو ہمارے ان بھائیوں کو بھی فائدہ ہوگا اور انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا ابھی جو سمان ہے وایا دبائی آرہا ہے اگر یہی ساٹھ کلومیٹر دور ہے یہاں سے ہمارا بارڈر بلکہ اب شاید جس جگہ میں کھڑی ہوں یہاں سے کام نہیں ہے تو اگر بارڈر کھول جائے تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کے لیے کاروباری طبقے کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا بھی مال ادھر جاتا ہے انڈیا میں جیسے ہمارا مال ان کا مال ادھر آکے بھکر ہے ہمارا مال کیا کیا جاتا ہے ہماری گولڈن پل کے جاتا ہے پاکستان کے جاتا ہے جو چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہماری ملتانی مٹی وہاں پہ بڑی شکر ہے انڈیا سے زیادہ سامان پاکستان آتا ہے یہاں سے بہت کم گناہ کچھنا جاتا ہوگا آپ کی بات بلکو بجائے لیکن وہاں سے مال زیادہ آتا ہے ہمارے پاس جو ایٹم ہیں چلنے والی ایٹم ہیں وہ بھی مقوایتے ہیں وہاں پہ ڈیمانڈ ہے ہمیں تو اپنی ایٹم کی بتا گیا ہے کہ ہمارا یہاں پہ کیا ڈیمانڈ ہے وہ تو ان کو بتا ہے کہ ان کو کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ وہاں پہ بھی چلتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن کاروبار کھلنا چاہیے باورڈر کھلنا چاہیے کھل کے کام ہونا چاہیے اب ایسی دردلر کے بڑا مہنگا پڑتا ہے کشمار بھی اتنا بہت نہیں کرتا ہر کشمار پول نہیں کرتا تین سو روپے کی انڈیا میں یہاں پہ آکے تیرہ سو روپے کی ہو رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیک کتنا بھاری جو ہے ٹیکس چیزوں پہ لگ رہا ہے یہ مہنگی چیزیں ہیں لیکن یہ ایک کرنسی کا ڈیفرنڈ ہے کوئی واید بھی پڑتا ہے اس کی وجہ سے تو پیر کشمار کو بھی پریشانی ہوتی ہے مہنگی چیزیں بیچنے میں ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے حالانکہ کشمار تو یہی کہتا ہے آپ لوگ مگائی کر دیتے ہیں لیکن ہمارے باس میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس وقت ہم ایک ایسی شاپ پر موجود ہے جو کہ یہ زیادہ اسی بات ہے اب جو بھی اپنا وہ ہوگا بزنس مین کاروباریہ بندہ آپ وہ تو چاہے گا کہ میرا مال زیادہ زیادہ بگے زیادہ زیادہ سیل ہو اس میں اتنا زیادہ وہ اس کو مارڈن ملے گا پرافٹ ہو گیا اب زیادہ سی بات ہے وہ بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم زیادہ منافع خوری کر لیں یا زیادہ سی بات ہے زیادہ بندہ منافع خوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر سیل بھی کم ہو جاتی ہے جہاں پہ دس لوگوں نے آپ سے لینی ہوتی ہے وہ سیل کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ایک دو بندے آ کے کر سکتے ہیں تو صحیح بات کی ہے بھائی صاحب نے کہ ہم بھی چاہیں گے کہ چاہتے ہیں کہ مال تھوڑا ہمیں سستہ ملے تو ہم بھی آگے سستہ دیں گے تو چلیں وڈیو کی طرف اور آگے بڑھتے ہیں یہاں پر تمام طرح انڈین پرڈکٹ موجود ہیں وہ شیمپو ہو کنڈیشنر ہو ائر آئل ہو ہیر کلر ہو یا پھر کوئی فیرنیس کریم ہو اس وقت شاپ کے جو آنر ہے اسمان ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کی دکان کے حوالے سے ڈیٹیل جانتے ہیں اسمان یہ بتائیے گا کہ آپ کی شاپ پہ کون کون سے انڈین آئیٹمز موجود ہیں جو زیادہ تر یہاں کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پاکستانی خواتین کس چیز کو زیادہ پسند کرتی ہیں شیمپو کو بھی پسند کرتی ہیں یہاں پہ بہت زیادہ آئل آئیگ ہوتے ہیں بال گرنے ٹوٹنے کے لیے ہیر فول کے لیے ڈیمیج ریپیر کریے کافی چیزیں آپ کو مل جائیں گی بے ڈیمیج ریپی خانے کے لیے گیا سپردد میں پیر در بھیلا کے لیے ان کے منجن آپ کو مل جائیں گے پیرنس کریمیں ہیں اس کے لیے آپ کو رنکل سپمبل کے لیے کریمیں مل جائیں گی اور اس کا پہ پرودیکٹ اس کے لیے آپ کو کوئی دو چار اچھی اچھے پروڈکٹ سے کھائیں اور ان کے پرائز بتائیے گا ہمیں یہ اوئل اینڈین پیرا شوٹ کمپنی کا یہ بہت اچھا ہوئل ہے یہ ہیر فال بھی روکتا ہے ڈینڈرو بھی دور کرتا ہے یہ بڑا کلاس کا دیل ہے یہ آپ کو ملے گا چار سب چاس کا چار سو بچاس کا پاکستانی پرائز میں اور انڈیا ملے گا تو یہ بھی رہی ہے انڈیا میں آپ کو ملے گا دو سب چاس کا دو سو بچاس کا یعنی پاکستان میں آتے ہاتھ اس کا ڈبل ریٹ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی تو نہیں مطلب کہ جیسے وہ پہلے باہر بتا رہے تھے کہ انہوں نے تو آپ ساڑھے تین سو کو پندرہ سو میں کنوارٹ کیا تو مطلب کہ تین گناہ سے بھی بلکہ وہ پانچ گناہ لے رہے تھے بھی زیادہ اتنا اور یہ بھی تو وہاں بھی انڈیا میں اٹھائی سو دو سو کے قریب بتا رہے آئیل تو ہے اور انڈیا میں اگر اتنے کا ہے تو پاکستان میں وہ بتا رہے چار سو چلو ٹھیک ہے مطلب کہ ڈبل ہوگی وہ تو ڈبل سے بھی زیادہ لے رہا تھے یہ کچھ ان دکانداروں کا بھی قصور ہے اس چیز میں بلوگ بھی ہے اور یہ اس کے علاوہ آپ کو ہی رنکل سیمپل بھی کلیر کرتی ہے میرا شہرے فیرن لولی کی طرح فیر ایور کے نام سے بنائے گی ملکی کریمہ یہ کونسی ہے انڈیا یا ہم نے کپی کیا نہیں نہیں یہ انڈیا اوڈیجنل ہے کپی نہیں ہے یہ سب اوڈیجنل ہے کیا پرائز ہے اس کی یہ ٹو فیفٹی اور انڈیا میں اس کی کیمت انڈیا میں اس کی کیمت ہے بان سیمٹی فائیف بان سیمٹی فائیف اچھا یہ فیر ایور کی انڈیا بان سیمٹی فائیف اچھا یہ فیر ایور کی انڈیا بان سیمٹی فائیف بلکل صحیح اگزیٹ ریٹ لے رہے ہیں لگتا نہیں ہے دیکھ کے لیکن مجھے لگتا ہے جاتے وقت مجھے ایک ہی جانی چاہیے جتنی گرمی پڑھنا شروع ہوگا جتنی گرمی میں ہم کام کر رہے ہیں اچھا ہیر کے حوالے سے بتائیے گا ہیر کیونکہ میں ڈائی بھی کرتی ہوں میرے ہیر اکثر خراب بھی ہو جاتے ہیں تو مجھے کونسا آئل یوز کرنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کیشکینگوئیل یہ بھی انڈیا ہے ہربلا جریبوڑیگ ہے یہ جہاں پہ بال نہیں ہے وہاں پہ بال بھی آئیں گے جہاں جہاں مسامکل انگیز کتنی لیمانڈ ہے اور اس کی کوالٹی بہت فائن ہے کیشکینگوئیل یہ امامی کمپنی ہے انڈیا اور یہ توڑلی ہربلا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے یہ پانسو پچاس پانسو پچاس کا کتنا اس میں تیل ہوگا کتنے ایمل ہے سو ایمل سو ایمل کتنے دن چل جائے گا تقریبا آپ کو یہ دو ڈائی ہفتے چل جائیں گے اور انڈیا میں اس کی کیا قیمت ہے کیشکینگوئیل اس کی قیمت ہے تین سو دو سو نووے تین سو دو سو نووے اچھا آپ نے بتایا کہ یہاں پر آپ کے پاس سو دو سو ساتھ لے رہے ہیں وہ بھائی صاحب تو ریٹوں میں بہت زیادہ ہی آگے تھے کچھ اور ان کا رونا دونا بھی کچھ ان سے زیادہ ہی لگ رہا تھا یہ تو بھائی صاحب کوئی رونا دونا نہیں کر رہے تو وہ بھائی صاحب سے میرا گلہ ہے کہ یہ بھائی صاحب آپ لوگ انہیں تو واقعی زیادہ ہی ریٹ بڑھا رکھے ہیں بھائی صاحب بھی موجود ہے اسپاریاں بھی موجود ہیں ہاف میں کی چیزیں بھی موجود ہیں یہ سب بھی لوگ انڈین کھانا پسند کرتے ہیں جی اچھا زبردست اور کیا کیا موجود آپ کی شاپ پر اس کے علاوہ آپ کو موف کری مل جائے گی پین ریلیف کے لیے یہ پین کلر کریم ہے اس کا بڑا نام ہے برینڈڈ چیز ہے اچھے یہ تو ہم اکثر اپنے ایڈز میں دیکھا کرتے تھے موویز میں انڈین ڈراما میں ہمیں یہ موف کریم کی جو ہے اکثر پبیسٹی نظر آتی اپنے 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 ا ہماری انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹرےڈ نہیں ہو رہی ہے تو یہ پھر سمان جو ہے کس طرح آتا ہے اب لوگوں کی ڈیمانڈ کس طرح پوری کرتے ہیں امپورڈ ہو گیا رہا ہے بھائی دبائی سے بھائی دبائی آ رہا ہے پھر تو برا ٹیکس پڑھتا ہوگا اچھا اب اسی بات بھی آ رہا ہے اسی بات بھی آ رہا ہے کہ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ دبائی سے آ رہا ہے وہ جو پہلے والے تھے دکاندار وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مال ہے وہ بائی روڈ آتا ہے اور وہ جو مسافر وغیرہ جو ہمارے مہمان بند کر آتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں اب بائی روڈ آنے والے اور بائی ایر آنے والے ان کا زیادی سے بہت بات ہے جو بائی اے روڈ کر ہی ہی جاتا ہے تو اس کا ٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے اس نے انڈیا سے دبائی جایا ہے دبائی سے پھر پھر آنا ہے پاکستان تو زیادی سے بات ہے دو اے تھنگک ایک اور دو تین ٹیکٹ لگیں گے اب پھر اس نے بائی ایر ہی واپس جانا ہے پاکستان سے دوبائی دوبائی سے الیا تو اس کا زیادہ سی بات ہے اس کو وہ ٹکٹ زیادہ اس کے اخداجات زیادہ ہوں گے تو اس کے باوجود ان کا ریٹ جو ہے وہ معقول ہے اور جو بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا بائی روڈ آ رہا ہے ممان جو آتے جاتے ہیں ہمارے وہ لے کر آتے ہیں ان کا ریٹ بہت زیادہ تھا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اب وہ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں اتنا ظلم کر رہے ہیں سستی تو کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کہ اگر اچھی چیز ہے تو وہ اسے حاصل کر سکے نہ کہ انڈیا میں اٹھائی سو کی ہے تو پاکستان میں بارہ تیزہ سو روڈ کی ہے انڈیا میں ساڑھے تین سو والی پاکستان میں پندرہ سو 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 سترہ سو دو روڈ کے قریب ہے یہ تو غلط بات ہے اب بائی صاحب کی بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا میں دو سو کی ہے تو پاکستان میں چار سو ساڑھے چار سو کی ٹھیک ہے بات ماننے والی ہے یہاں پہ آکے کچھ ہمارے کرنسی کا بھی پرابلم ہے تو اب وہاں پہ اور ان کا بہت زیادہ ڈیفرنٹ آ رہے یار ایسا تو نہ کریں یہ تو غلط بات بات ہے بیسر بے ہے تو یہاں آتے آتے اثر بے بن جاتی ہے ٹیکس ہیں ڈیوٹی ہیں کسٹم بے ہیں یہی بات ہم کہتے ہیں بھائی بارڈر کھولیں لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں انڈیا سے چیزیں آ رہی ہیں آپ اب یہ دیکھیں گے تمام انڈیا پروڈیکٹ ہیں یہ کیا ہے یہ تنباگو والا منجی نا موسا گل یہ پانو کے نشانوں کے لیے ہوتا ہے پانو کے نشانوں کے لیے ہے جی موسا گل اب یہ دیکھیں میں جتنی جہاں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے یہ موٹی نا آپ دیکھیں یہ بھی انڈیا ہے جی جی یہ بھی انڈیا ہے اور یہ نیچے جو ہے وہ آئل پڑھا ہوا ہے ایک باکس میں اس کو پکڑتی ہوں یہ کیا ہے یہ تو کمپنی گیا ہمارا میری اس دکان میں جہاں جہاں نظر جا رہی ہے تمام انڈیا پر نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں سیسا یہ ہرپل ہے یہ ہرپل ہے یہ بہت اچھا ہوئی ہے یہ بال گرنے توڑنے سے روکتا ہے اور یہ دو موالے بال گائز ویڈیو آپ نے دیکھیں ویڈیو ماشاء اللہ اب انڈی ہونے والا ہے تو تھوڑی سی ریڈی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم تھوڑی سی اپنے بھی بات کر لیں تو